سلام علیکم ناظرین آئرلنڈ کے خلاف آج آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلا جائے گا شام سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق لیکن آئرلنڈ کے خلاف اس میچ میں کون کھیلے گا یہ سب سے اہم سوال ہے کس کو آج ڈراب کیا جائے گا کیونکہ آگے ورل کپ کے لیے پاکستان ٹیم نے اعلان کرنا ہے اپنے پندرہ رکنی سکوارڈ کا جس میں صرف دو میچ رہ گئے ہیں ایک آج آئرلنڈ کا میچ اور انگلینڈ کا میچ تو آج کے سکوارڈ میں کچھ بڑی تبدیلیاں تو نہیں کی جائیں گی البتہ ہارس روف کیلئے آج کا میچ بڑا امپورٹنڈ ہے اور ہارس روف آئرلنڈ کے خلاف پچھلے دونوں میچز نہیں کھیل سکے انہیں سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا گیا تو کیا آج ہارس روف کو پاکستان ٹیم کے پلائنگ الیون کا حصہ بنایا جائے گا یا نہیں اور اس آخری میچ کے لیے جو کہ سیریز کا ڈیسائیڈر بھی ہے اس میں بابر آزم اپنی پلائنگ الیون میں کتنی تبدیلیاں کرنا چاہیں گے اور ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ ابھی تک کیا بات چیت ہوئی ہے تو تمام در تقصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں کہ آج جو آخری میچ کھیل رہا ہے اس میں پاکستان کے پلائنگ الیون میں زیادہ تبدیلیوں کا امکان نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے امریکہ جانا ہے اور یہ وہی ٹیم کھیل رہی ہے جو کہ پاکستان کو ٹی ٹی ورلڈ کپ میں ریپریزینٹ کرے گی البتہ آج بھی بالنگ میں ایک چینج کا ا امکان ہے شاہن شاہ فریدی جو کہ پچھلے دونوں میچز کھیل چکے ہیں اب ان کو آج کے میچ میں ریسٹ دیا جا سکتا ہے اور ان کی جگہ پہ فاسٹ بولر ہارس رعوف کو پاکستان کے پلائنگ الیون میں شامل کیا جا سکتا ہے اس کی صرف ریزن یہ ہے کہ ہارس رعوف چونکہ پی ایس ایل میں انجری کا شکار ہو گئے تھے جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اور تب سے لے کر اب تک ہارس رعوف کو کوئی بھی انٹرنیشنل میچ نہیں کھلایا گیا نہ بس ہارس رعوف نے صرف ابھی آئرلینڈ کے خلاف سیری سے قبل جو پاکستان ٹیم کا کیمپ لگا تھا اس میں پریکٹس ضرور کی تھی کیونکہ تب وہ فٹ ہو گئے تھے اپنا ریہیب مکمل کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ہارس رعوف نے کوئی انٹرنیشنل میچ میں شرکت نہیں کی تھی امکان تو ظاہر یہی کیا جارہا تھا کہ ہارس رعوف اگر پہلا نہیں تو دوسرے میچ میں بالنگ کریں گے اور ہمیں پاکستان کے پلائنگ الیون کا حصہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن ا ایسا ممکن نہیں ہوا اب ہارس رعوف کے پاس صرف ہی دو میچز ہیں ایک آج کا میچ اور ایک انگلنڈ کے خلاف چار ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی سیریز کا پہلا جو میچ ہے کیونکہ اس میچ کے بعد پھر پاکستان اپنے پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کرے گا ورلڈ کپ کا جو کہ پھر پاکستان کو امریکہ اور ویسٹر ایڈیز میں ریپریزنٹ کرے گا تو اسی لیے آج ہارس رعوف کے جو ہے وہ شامل ہونے کا امکان ہے پاکستان کے پلائنگ الی ہارول میں کیونکہ ہماری جو بالنگ سٹرنٹھ ہے ابھی بھی ویسا نہیں چل رہی ہے کیونکہ آئرلینڈ نے دونوں میچز میں اچھے خاصے رنس کیے اور پاکستان کے جو بالرز تھے ان کو اچھی خاصی جو ہے وہ مار پڑی تھی تو اسی لیے آج ہارس رعوف کا بالنگ میں لائن اپ میں شامل کی جانے کا امکان ہے جبکہ شاہین شاہ فریدی آج کے میچ میں ریسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پچھلے دونوں میچز کھیلے ہیں نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز بھی کھیلی ہے پی ا بابرعظم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں جبکہ دوسری جانے بابرعظم نے اپنا جو اوپننگ پیر توڑا ہے سائم عیوب اور پھر رزوان کو اوپر لانا اور پھر رزوان کا چلنا سائم عیوب کا ڈیڈ ہونا تو یہ بھی اب کیونکہ ہمارے پاس اوپنر کوئی اضافی نہیں ہے نہیں تو سائم عیوب کی جگہ کی اوپر بھی آپ کو نیا کھلاری کھیلتا ہوا نظر آ سکتا تھا جبکہ عثمان خان کو ابھی تک موقع نہیں ملا اس کے ساتھ عرفان نیازی کو بھی موقع نہیں م امکان بڑا کم نظر آ رہا ہے تو اس لئے اب بابرعظم نے جو تقریباً پلینگ الیونڈ ڈیسائیڈ کر لی ہے لیکن البتہ میچ سے قبل جب پاکستان کی ٹیم منجمنٹ کپتان بابرعظم اور کوچز پچھ کی کنڈیشن دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر اپنے جو فائنل پلینگ الیونڈ ہے اس کا اعلان کیا جائے گا